یقین کریں رزوان ایدر چہرہ اس کے ایسے تھا آنسو میری آنکھوں میں آ رہے تھے کہ یار اگر میں انٹرنیشنل سٹارز پہ بات کرنی شروع کروں تو میں آدھا گھنٹا بول سکتا ہوں اور سریج رینہ کے نزدیک کوئی نہیں آئے گا اتنا ٹچی تھا اس کا وہ ویڈیو یقین کریں ہلا کے رکھ دیا نہیں صحیح ہے کانسپریسی ہے بالکل دیکھیں رزوان صاحب وصیب اکرم نے کےکی آر کو چیمپئن بنایا تھا تو وشال رن کاوت جی تو کےکی آر میں تو جس طرح کے کھلاڑی اسیمبل ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے چیمپئن اور گمبیر بھی تھا جائیں دوستو کیسے ہیں آپ سب کیا سی ایس کے کو اس بار سوریش رینہ سے بہتر کھلاڑی مل گئے ہیں مسٹر آئی پیل سے بہتر کھلاڑی مل گئے ہیں سی ایس کے کو یا پھر کچھ اور ہی ہوا ہے جیسا کہ آپ نے تھملیل پر دیکھا تھا ڈیٹیل سے بات کریں گے چلو مان لیتے ہیں کہ بہتر کھلاڑی مل گئے ہیں تو کچھ کھلاڑیوں سے کچھ اور کھلاڑیوں سے بھی کنارہ کیا ہے سی ایس کے نے جن کے بارے میں سی ایس کے نے لکھتے ہوئے ریجن بتایا ہے انہیں ان کی کنٹریبوشن کے لیے پرانی کنٹریبوشن کے لیے اب تک جہاں تک سی ایس کے پہنچی ہے ان سبھی اچیومیٹس کے لیے انہیں پریز کیا ہے کامپلیمنٹس دیئے ہیں تو سوریش رینہ کو کیوں نہیں یہاں محسین علی صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں رونا تک آ گیا ان کے سٹیٹمنٹ پر ریٹیل سے دیکھیں گے ساتھ ہی بات ہوگی ویراد کولی پر اور بابا راجم پر بھی اور اس کے بعد کہیں مجھ جائیے گا کچھ اپ ڈیٹس کچھ خاص باتیں کریں گے کل کے میچ پر انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز آویش خان ہے بھونیشور کمار ہے کچھ نئے چہرے جو کی اوڈیائی میں نہیں تھے اور کچھ ایسے چہرے جو کی اوڈیائی میں تھے یہاں نہیں ہے سب پر بات کریں گے کیا پلائنگ 11 ہو سکتی ہے پروبیبل پلائنگ 11 ہو سکتی ہے اس پر بھی نگاہ دوڑائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں پاک میڈیا کی یہ خاص چرچہ رزوان ایدر صاحب ایک دوستی ایک مثال ہے کس کی ویرات کولی اور کس کی ایپی ڈی ویلیئرز کی اور ایک دوستی ایک مثال تھی کس کی مہیندر سنگھ دونی اور سریج رینہ کی جب آپ کے کئی لوگوں نے کہا ہے میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ایک بیڈ سیزن بے تین کروڑ کا پرس ہے دو کروڑ کی بیسک پرائز ہے اس کی آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں دے سکتے تھے تو رائنہ نے آج کتنا ایموشنل میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ کئی لوگوں نے ٹیک بھی کیا مجھے وہ کہا ہے مدب یقین کریں رزوان ایدر چہرہ اس کے ایسے تھا آنسو میری آنکھوں میں آ رہے تھے کہ یار اتنا وہ کہا تھا کوئی بات نہیں ہوتا ہے لائف میں اس طرح بھی ہوتا ہے کرکنٹ نہیں گھولوں گا تو کیا ہو گیا میری فیملی ہے میرے بچے بھی ہیں مدب ہے میری سوری دو سے رزوان ایدر صاحب میں ایم دیپلی ہرڈ میں اس وقت تک مجھد کل تک دیکھیں میں ماہ اندرہ سنگھ دونی کا بہت بڑا فیان ہوں یہ کسی کو کوئی شک اور شبہ ہونا نہیں چاہیے بولا گیا بلکل بولا ہے اور میں آئی واز ٹوڈے شیٹر دو وے ہیس فیر دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم میں تو ایک خاص اللہ پانکی انائیت ہے کہ ہم بندے کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں اس کا الفاظ اس کا چہرہ آپ یقین کریں اس وان آئی واز حالانکہ اتنا بڑا دن ہے کل جو آ رہا ہے لیکن میں آئی واز مووڈ شکیل کریں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار کوئی مطلب ہے کوئی ایتھکس نہیں ہے لائف میں کوئی مطلب وہ نہیں آپ جناب رائنے کو نہ پچارا کو پچاس لاکھ کی بیسک پرائز میں اٹھا سکتے ہیں ریسپیکٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کو ریسپیکٹ رائنہ جیسا جو مسٹر آئی پی ہے یار ایک میں نے کسی کا نہیں پڑا ریزوان جس نے یہ کہا کہ رائنہ ختم ہو گیا ہے سریج رائنہ is dead and buried not a single میں آپ کو پچاس نام بتا سکتا ہوں جن کا میں پڑھ رہا تھا سب نے کہا ایک بیٹھ فلانے فورنر سے فلانے فورنر سے فلانے فورنر سے یہ بہت بیٹھا ہے نکولیس پورن کی کتنی فارم تھی میکسرل بھی کتنی فارم تھی کنال پانڈیا کی کتنی فارم تھی اگر میں انٹرنیشنل سٹارز پہ بات کرنی شروع کروں نا تو میں آدھا گھنٹہ بھول سکتا ہوں اور سریج رائنہ کے نزدیک کوئی نہیں آئے گا اتنا ٹچی تھا اس کا وہ ویڈیو یقین کریں ہلا کے رکھ دیا اچھا بیچ میں کچھ میسیج کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پرانا ہے اگر پرانا بھی ہے تو فیلنگ تو سیم بھی ہوں گیا بیچ میں پرانا ہے جی پانچ ہزار سال ہے اچھا جی بہرحال ابھی دیکھتے ہیں میں لوگ پہلے ہیں پرانا ہے کچھ ٹیک کریں گے رزوان کچھ تو اکل ہوتی ہے یار نہیں لوگوں نے ٹیک کیا مسلمین نے دیکھا ہے اب نیا ہے یا پرانا ہے لیکن بہرحال اچھا جی اچھا ایک منٹ پرانا ہے چلیں پرانا ہے ایک منٹ ہے ارچے دو سال سے مجھے مانداری سے بتا دیا بیس اور اکیس کی ایز اے پلیئر مہندرہ سنگھ دھونی کی انڈویجویل پرفارمس کیا ہے میں بہت بڑا فیان ہوں میں نے امیشیر ڈیفینڈ کیا میں آج سے انڈویجویل اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے کائل کر لے سارے دوست کہ یہ انڈویجویل پرفارمس نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ وہ تو ڈکلائن کی طرف ہی کام جا رہا ہے متیش کے فادر کی بیٹے ہے جی ان کو ہیپی بیٹے اور تیری جی کہہ رہے ہیں تیری کا میسیج تھا کہ مسٹر آئی پیل نہیں ہے تو عجیب سا لگ رہا ہے انب بگا جی کہہ رہے ہیں جی موسن سر let's be honest it is conspiracy جی آہ with رائنا تو انب بگا جی کیا conspiracy ہے تھوڑا آپ لکھتے ہیں ریگولر لیکن بیچ میں مسئلہ یہ کہ آپ تھوڑا پوری بات نہیں لکھتے آپ کوئی دو چار جمعہ ورڈز ہو نہیں نہیں صحیح ہے conspiracy ہے بلکل دیکھیں ریزوان صاحب اگر یہ مہندرہ سنگھ دھونی کے لیے انٹرنیشنل کیریئر کو ٹیٹرہ بائی بائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو کیا دھونی نجیب سے اس کو دو کروڑ دینا تھا مجھے سوال کا جواب دے آپ وہ جب تین کروڑ آپ نے بچا لیا ہے اس تین کروڑ کے آپ نے پپڑ بیچنے ہیں میں یہاں سے دھڑا سے اٹھ کے یہ بات نا زندگی میں بہت زیادہ یہ بات کروڑوں کی نہیں ہے یہ بات ہے کہ ریسپیکٹ دینے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ریسپیکٹ دینی چاہیے تھی وہ آکشن میں تھا تو اس کو خریدتے باقی پیسے بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں پڑے ہوئے بیچ میں تو it is sort of you know loyalty over the years with the same ابھی جیسے وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب اس پہ کہ آٹھ سیزن وہ کھیلے شاید فاف ڈے پروسیز اور تین دفعہ چیمپئن بیچ میں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے بڑا اچھا نہیں لگ رہا اور ہم لینا چاہتے تھے اس کو نہیں لے پائے تھاکوں کو لینا چاہتے تھے نہیں لے پائے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ نہیں کوئی بیان کیا بیان دیں گے اس پہ کہ اتنے سال وہ رائے نہ کھلتا رہے وہ یلو اسی میں ہی شہرٹ جب وہ بیان ہو تھا ان کو سال دیتے پر گیا تھا دوبارہ پھر واپس تو اس کا رائٹ تھا یہ خواجہ یاور جی ہے کہا جی آئی پیل is the number league but some پاکستانی جرنلسٹ should stop packing by no پاکستانی players ہر سال رونا ہے جی انڈیا کی league ان کی مرضی self respect خواجہ یاور جی بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے اب کتنے سال آٹھ میں ہوا تھا اس کے بعد کتنے سال ہی ہو گئے تو ہماری بھی کرکٹ روان دمائیں ہمارے بھی league ہو رہی ہے ہماری ٹیم بھی بیچ بیچ میں اچھا پر فارم کرتی ہے champions toffee ہم انہی آٹھ دس سالوں میں جیتے ہیں اور ابھی world cup ہی ہمارا decent ہی کیا ہے until that moment you know end پہ تو survive کر رہے ہم اور اچھا ایسے برا نہیں اچھا survive کر رہے ہیں 2016 میں test کی بیشا کے دو تین ہفتے کے لیے number one team رہی ہے test میں بھی اچھا پر فارم کیا ہے T20 میں بھی پچھلے you know surprise کا بڑا اچھا وٹ نیو چلا ہے we are competing ڈنکاوت جی وسیم اکرم is not a player performance players کو کرنا ہوتا ہے وسیم اکرم نے KKR کو champion بنایا تھا تو وشال رنکاوت جی تو KKR میں تو جس طرح کے کھلاڑی اسیمبل ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے champion اور گمیر بھی تھا اور سارا مطلب mind اس کا اور یہ assistant coach تھے یہاں ان کے پاس power ہے زیادہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں decision making میں بہت اہم رول ہے ان کا کھلاڑی کیا ہے کٹھے کٹھے کرنے ہیں سب کچھ یہ ہو ابھی یہ جن صاحب کی یہ ٹیم ہے ان کا ٹی وی چینل بھی آیا ہے اسپورٹس کا اس کے بھی یہ president ہیں یا ایسا وسیم اکرم تو ساری powers ان کے پاس ہیں تو آپ اب خود دیکھئے آپ صرف squad پہ نگاہ دھڑائیے ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتا دی اس کو بار بار کیا بتانا دوسری ٹیموں کے پاس روئے ہے ونس ہے ایلکس ہیلز ہے منرو ہے اور ان کے پاس فورا ہارڈ ہیٹنگ بیٹس مند کونس ہے یہ کوک بین کون ہے کب نام سنے آپ نے یہ ابھی چلو ان کے پاس اپنا ہارڈ ہیٹر کون ہے اپنا کون ہے اور باہر والوں کا کون ہے مطلب نہ اپنا کوئی رکھا ہے نہ باہر والوں کا رکھا ہے جی ہاں لیگ رکیٹ بہت کچھ بہت حد تک کوچ پر نیربر کرتی ہے بہت حد تک کپتان پر نیربر کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں players پر بھی depend رہتی ہے کہ اس بار کون کون سے players ہیں اور اس بار آپ نے ابھی بات ہو رہی تھی PSL کی لیکن اس بار IPL میں کون کون سے کھلاڑی ہیں کس ٹیم میں کون سے نہیں ہیں اور کون سے نہیں آگے ہیں آپ سبی کو پتا ہی ہے تو اس بار IPL میں IPL کی رینکنگ میں میچز میں سٹرینٹ میں ویکنیسز میں بہت سارے اتار چڑھاو دیکھنے کو ملیں گے دیرے دیرے ان پر بھی بات کریں گے تو اب بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسیز ویسٹنریز پہلے ٹی ٹوئنٹی پر تھوڑا سا چینج ہے یہاں چینج یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ہے تو شام کو کھلا جائے گا ساڑھے ساتھ بجے میچ سٹارٹ ہوگا یہ ہے سکوائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کیل راحل نہیں ہے اکشر پٹیل نہیں ہے سکوائیڈ میں انجریز کے چلتے اور یہاں انکلوجن ہوا ہے آویش کھان روی بشنوی اور ہرشل پٹیل کا تو ان میں سے کس کو موقع ملے گا ساتھی بھونیشر کمار بھی باپس آگئے ہیں تو ان میں سے کس کس کو چانس دینے والے ہیں روحید شرما اور روحید شرما خود سے بھی بڑی امیدیں ہیں ساٹھ سے انہوں نے اوڈیے میں اپنے شروعات کی تھی جب سے بھی انجریز سے بہال ہو کر واپس لوٹے تھے تو ساٹھ مارا تھا اب ٹی ٹوئنٹی میں وہ کیا کرنے والے ہیں پرسنل انڈویجل پرفارمس ان کی کیسی ہوگی تو کیر راہل اور شکر دون دونوں کی گیر موجودگی میں روحید شرما کپتانی بیٹنگ کرنے اتریں گے سوریہ کمار یادب یا پھر عشان کشن کے ساتھ ایر ہوں گے کوہلی ہوں گے دیپک خودہ ہوں گے اب عشان کشن ہے تو کیا رشب پانت ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کیپنگ کون کرے گا لیکن دونوں ہی ہوں گے عشان کشن بھی ہوں گے اور رشب پانت بھی دیپک چاہر محمد سراز اور روی بشنوی یہ وہ کھلاری ہیں جن کو میرا سمجھنا ہے کہ اس پلائنگ ایلیون میں ہونا ہی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے یہاں ہوئی بات چیت پر آپ کا کیا سوچنا ہے جرور بتائیے گا ملیں گے شام کو اجازت جہیں ملیں گے